برائر ہاپتے ہوئے خیمگاہ کی طرف پلٹے اور گویا ہوئے میرے مولا کوئی فائدہ نہیں لوگ شور و غل کرتے ہیں تاکہ میری صدا ان کے کانوں تک نہ پہنچے حسین ابن علی خود اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے کچھ قدم آگے بڑھے اور سپاہِ کوفہ سے روبرو ہوئے سب خاموش ہو گئے خدا کی حمد بجالائے بیمبر ملائکہ اور انبیاء الہی پر درود پھیجا اور فرمایا حلاکت اور غم تمہارا نصیب ہو اے بے وفا ظالموں کہ وہ شمشیر اور آگ جو ہمارے دشمن اور خود کے لیے آمادہ کر رکھی تھی مجھ پر تان لی ظلم اور گمراہی نے زمانے قدیم سے تم کوفیوں کے دلوں میں گھر کر رکھا ہے کہ آج ظالموں کی مدد کر رہے ہو اور ہماری نصرت سے ہاتھ اٹھا لیا ہے ابن زیاد ملعون نے میرے سامنے دو رستے رکھے ہیں یا شمشیر سے قتل کر دیا جاؤں یا لباس زلت پہن لوں اور بیعت قبول کر لوں اور زلت ہم سے دور ہے کہ نہ خدا راضی ہے نہ رسول اور نہ کوئی مؤمن اور نہ ایک مرد آزاد اس کو قبول کرے گا اب تم پر حجت تمام ہے انہی قلیل ساتھیوں کے ساتھ تم سے جنگ کروں گا آواز دشت میں گونچی اور ہوا کے دوش پر خیمگاہ تک گئی اہل خیام اچھی طرح جانتے تھے کہ ایسی جم کا انجام شہادت اور اسیری ہے خواتین کا گریہ بلند ہوا امام حسین علیہ السلام نے خیموں کی طرف رخ کیا بھائی ابباس اور فرزند علی اکبر ان سے کچھ فاصلے پر کھڑے تھے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا خیموں کی طرف جاؤ اور سب کو خاموش کراؤ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے گہری سانس لی اور اپنے سخن کو جاری رکھا خدا کی قسم ان کا گریہ اس کے بعد زیادہ ہو جائے گا موسیقا 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 موسیقا